موسیقی اسلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تحضیوں سجے سکور کے گار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان شیخ زیاد کرکٹ اسٹیڈیم ابودابی میں آج دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا اور آج اس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کیا کچھ ہوا آج کے اس پروگرام میں ہم یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ایک نظر آج کا ٹاپس پر اتھا پاکستان اور جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کون سا کپتان اٹھائے گا ابودابی دیس کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے آٹھ ٹوکٹ پر دو سو پینٹالیس رنز بنا ڈالے خاشی معاملہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں بنائی اپنی بیسنی سینچری دراصلہ محمد ارفان کا اندہ آغاز لیکن شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم ابودابی جو آج مجموعی طور پر چوتے ٹیسٹ ناچ کی محضبانی کر رہا تھا یہاں گرام سمیت اور مزباولک ٹاوس کے لیے میدان میں آئے لیکن ٹاوس کے معاملے میں گرام سمیت کامیاب رہے جنہوں نے پہلے بیٹنگ کا انتخاب کیا دوسری جانے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مزباولک نے ٹاوس کے موقع پر کیس قسم کی خیالات کا اظہار کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چیزے کامیاب رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں چیزیں ، تاکستان کامیاب رہے ہیں لیکن نہ پھاتے ہیں ہم نے پھاتے ہیں جو کچھ مرکزا کریں سوگو دیر کوت ожидan سکتا ہے کچھ کچھ مرکز ہم میں ہم نجتمہ چھیلے انتخاب کیس کوشت کرتے ہیں کچھ باکستان ہم بیٹھے جو بے ہم مطرین نے بیٹھا ہے that's a great area for us being now in the test matches and one days also I think that's one area we have to really improve if we can score 300 plus runs in the test innings I think that will be really helpful for our bowling we got a very good bowling attack so I'm pretty sure that they can really deliver بزباؤلہ کہہ رہے تھے کہ ابودابی کے شیخزیت کرکٹ سٹیڈیم پر پہلے ٹس مانچ کے لیے جس پچھ کا انتخاب کیا گیا ہے وہاں بیٹنگ اور باولنگ کرنا دونوں کے لیے یک سا مواقع ہیں لیکن خاص طور پر اپنے بیٹسمنوں کی جانب انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پیچ پر ان کے بیٹسمنوں کو بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور دوسرے جانب جنوبی افریقہ کے ٹیم کے کپتان گرام سمیت بتا رہے تھے اس میچ کے بارے میں کہ یہ تقریباً ویسی ہی پیچھ ہے جو 2010 میں پاکستان جنوبی افریقہ ٹیس میچ کے دوران استعمال کی گئی تھی جہاں 1334 نظر بنے تھے لیکن آج کے میچ کے پہلے دن کے بعد تو یہ لگا کہ اس پیچ پر بولرز کے لیے بہت کچھ ہے بیٹسمن کچھ مشکلہ سے دو چاہ رہیں گے اس میچ کے لیے پاکستان نے کن کھلاریوں کا انتخاب کیا وہ گیارہ کھلاری جو پاکستان نے اس سے پہلے ٹیس میچ کے لیے منتخب کیے جنوبی افریقہ کے خلاف ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں شان مسود آج پاکستان کی جانے سے نئے ٹیسٹ ٹرکیٹر بنے انہیں کا آغاز وہ کرنے آئیں گے خورم منظور کے ساتھ نمبر تین پر ایز یو جوال ازھر علی کھیلیں گے پھر کپتان میز باولحق نمبر چار پر آئیں گے اس کے ساتھ تجربے کار اور سابق کپتان یونس خان نمبر پانچ پر ہوں گے آسر شفیق جن کو ترجیح دی گئی عمر امین پر وہ نمبر شے پر بیٹنگ کریں گے ادنان اقبل نمبر سات پر ہوں گے اور اس کے بعد آنے والے چار کھلاریوں میں بولرز چامل ہیں ان بولرز میں سعید اجمل اس کے بعد آنے والے بیٹسمنوں میں ہوں گے ظلفکار باور جو اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں جنیت خان اور درازخد محمد ارفان اپنے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایمیل اور فیس بک پر آپ کو یہ آپشن دیا تھا کہ آپ شیخ زیاد کرکنسٹیڈیا مابوزابی کے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اپنی ٹیم بنا لیں اور اگر آپ کی ٹیم پاکستان کی منتخب کی گئی ٹیم سے میچ کرے گی تو پھر آپ جیس سکتے ہیں نام لیکن افسوس کی بات کہ جو ٹیم آپ نے ہمیں ایمیل کیا فیس بک پر آپ نے اپنی گیارہ رکنی ٹیم بنا کر ہمیں بھیجی وہ بالکل بھی پاکستان کی اس ٹیم سے کہیں میچ نہیں کرتی جو آج پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے منتخب کی گئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان اس پہلے ٹیسٹ میچ میں آج عبد الرحمن جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف دو ہزار بارہ میں انیس وقت حاصل کی تھیں ٹین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ان کو ترجی دی گئی عبد زلفکار بابر کے مقابلے میں وہ پیچھے رہے زلفکار بابر کو ان کی جگہ آج ٹیسٹ لائن اپ میں شامل کیا گیا جس پر ایکسپرٹ حیران تھے کہ زلفکار بابر کو عبد الرحمن پر ترجی دی گئی جنہوں نے بڑی اندہ بالنگ کا مزارہ کیا تھا انگلینڈ کے خلاف کیا وجہ تھی کہ زلفکار بابر کو عبد الرحمن پر ترجی دی گئی پہلے ڈومسٹک کرکٹ میں ان کا ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں جہاں ان کے کریڈٹ پر تین سو سے زیادہ وکٹیں ہیں تیرے سٹھ میچوں میں بیس آشار یا تین چھے کی عصص سے پانچ وکٹ کا کارنامہ زلفکار بابر نے انیس مرتبہ انجام دیا ہے لیکن آج کے اس ٹیسٹ میچ میں زلفکار بابر کو فائنل لائن اپ میں شامل کرنے کی وجہ کیا تھی وہ میں جو قدافی سٹیڈیم لاہور میں اس دورے سے قبل کھیلا گیا چیف منسٹر الیون اور پی سی بی چیئرمن الیون کے ٹیموں کے ذنبیان وہاں چھے کھیلانیوں کا اوٹ کیا تھا زلفکار بابر نے اور شاید یہی وجہ بنی زلفکار بابر کی آج سیلیکشن میں سمیتاؤں کے کسی بھی ینگ سر اپکمنگ کلئر کے لیے بولڈ کیا ایسی دوران ہے زلفکار بابر نے بضبوط دفاع اس مرتبہ اوڈر میں خطرہ اور ایک اور کامیابی حاصل کی اس طرح سے چودھی کامیابی حاصل کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی لیون زلفکار بابر کو چارج کرنا چاہتے تھے ایک اور وہ موقع اور ایک اور بگیٹنی آپ ہے زلفکار بابر کے نام اس طرح تک بڑی امدہ بولنگ کی تیزری کامیابی حاصل کی زلفکار بابر نے صاحب پول کیا دفنسز کے ٹھو ہوئے زلفکار بابر ملو کی کونفرینٹ شاہوٹ اور حسن رزے کی اونگری پیزا میں بولن تو ہیوں چھٹی کامیابی حاصل کی زلفکار بابر جہاں جناب ظلفکار بابر کیے وہ کارکردگی تھی جس نے دباؤ بنہایا اور سیلیکٹس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ظلفکار بابر کو منتخب کریں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ ٹیم کے لیے اس سے پہلے ٹی ٹوئنڈی کے لیے وہ منتخب ہو چکے تھے پہلے ہی میچ میں ویسٹ انڈیز میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس پہلے ٹیسٹ میک سے انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی ہیں پہلے دن کس طرح انہوں نے آؤٹ کیا آگے چل کر آپ کو بتائیں گے فیلحال ایک اور کھراری آج جس نے ظلفکار بابر کے ساتھ اپنے کریئر کی شروعات کی وہ شان مسود تھے جن کے بارے میں ہم نے فیس بک کے سکور پیچ پر کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ شان مسود پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں کویا سیٹی میں پیدا ہونے والے شان مسود آج اپنی چوبیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں ادھر دوسری جانب پاکستان کے شان مسود سعید اجمل اپنی سالگیرہ منا رہے ہیں اور ایک اور کھلاڑی بھی ہے بھارت کے اوپننگ بیٹسمن گاؤتم گمبیر جو آج اپنی سالگیرہ منا رہے ہیں پہلے شان مسود کی بات کر لیتے ہیں جو آج اپنی چوبیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں اور ان کو توفہ ملا سالگیرہ کا ٹیسٹ ڈیبیو کر کے سعید اجمل آج اپنی چھتیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں اور پہلے دن وہ صرف ورون فیلنڈر ہی کی ویکٹ حاصل کر سکے اور آج ایک اور سالگیرہ ہے وہ ہے بھارتی بیٹسمن گاؤتم گمبیر کی جو بتیس سال کے ہو گئے ہیں لیکن وہ ٹیم میں نہیں ہے بھارت کی یہ ایک چوٹے سال بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دو سو پینتالیس سنس جنوبی افریقہ نے سکور کیے حاشم عاملہ نے اپنی بیسویں ٹیسٹ سینچری سکور کی اور ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کی کالز بھی ہم شامل کر سکتے ہیں لیکن فیلحال پروگرام بھی لیں گے ایک چوٹے سال بریک ابودابی ٹیس مچ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے آٹھ پکتیں گمائیں اور دو سو پینتالیس سنس سکور کیے لیکن اس پر فیلحال بات کریں گے لیکن ایک اہم بات آپ کے لئے اور وہ یہ کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں پہلے دن کے کھیل پر اپنی رائے دے سکتے ہیں کون اچھا کھیلا کون اچھا نہیں کھیلا اسکرین پر اس وقت آپ اس وقت نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نمبر ہے جس پر کال کر کے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور جناب ابودابی ٹیس مچ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے دو سو پینتالیس سنس سکور کیے آٹھ کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے آئیے سکور کٹ پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں جنوبی افریقہ جو ٹواز دیت کر اس مانچ میں پہلے بیٹنگ کر رہا تھا آج پہلے دن کی خاص بات حاش ماملہ کے ناقابل شکست ایک سوٹھارہ رنز تھے جی پی ڈومنی نے ستاون رنز سکور کیے اور انیس رنز سکور کیے ان کے ساتھ ای بی ڈی ویلیرز نے پاکستان کے لئے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پہلے دن جو جنوبی افریقہ کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے کس طرح آؤٹ ہوئے اور کس نے انہیں آؤٹ کیا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے آئیے دیکھیں جنوبی افریقہ کے گرنے والی وکٹیں سکور کیا بابر 올 فکار پاکستان کی قومی سیلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ کے خلاف جب 28 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا تھا اس میں دراست قد محمد ارفان شامل نہیں تھے لیکن چیف منسٹر 11 اور چیئرمن پی سی بی 11 کے ماچ میں انہوں نے اندہ بالنگ کا مظاہرہ کیا اور سیلیکٹرز کو ان کو بارہ کھلاڑیوں میں شامل کرنا پڑا اور آج ٹیم مینجمنٹ کو جنوبی افریقہ کے خلاف گیارہ رکنی ٹیم میں منتخب کیا ارفان نے آج کس طرح کی بالنگ کی ابتداء میں انہوں نے دباؤ میں رکھا جنوبی افریقہ کو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا مجموعی طور پر آج پہلے دن 16.2 اور کیے دراست قد محمد ارفان نے تین میڈن بیالی سنز انہوں نے دیئے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ایکانومی ریٹ ان کا 2.57 رہا لیکن ارفان کی حوالے سے ایک تشویش کی بات آج دراست قد محمد ارفان نے کچھ لڑکھڑا سے گئے ایک مرحلے پر ان کو گراؤنڈ چھوڑ کر جانا پڑا جب وہ اپنا پندرمہ آور کر رہے تھے مکمل نہ کر پائے اور باقی ماندہ کی اندھے کی دراست قد ارفان کے جگہ جنیت خان نے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں محمد ارفان کا وہ آور جب محمد ارفان نے گرمی سے اور گرمی کے شدت سے جو ہے اپنی بالنگ جاری نہ رکھ سکے اور اس موقع پر کپتان مزباو الحق نے کوئی رزق لینے کے بجائے محمد ارفان سے یہ کہا کہ آپ اپنا آور مکمل نہ کریں بلکہ باہر جائیں آرام کریں پانی پھیئیں اور اس کے بعد واپس آئیں اور اس کے بعد ایک بار پھر تازہ دم ہو کر کچھ کرنے کی کوشش کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فین پر محمد ارفان جب اپنا پندرمہ آور کر رہے تھے تو ان کو باہر جانا پڑا ابتدا میں انہوں نے دو جنوبی افریقہ کے بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ کچھ گرمی کی شدہ سے نڈال ہو گئے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ذنبیان پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کی خاص بات ڈربن سے تعلق رکھنے والے دائیں ہاتھ کے بیٹسمن ہاشی معاملہ جو کہ اپنا اکھترون ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے بیسویں ٹیسٹ سینچی تھی آج وہ ناقابل شکست گئے پہلے چوتھی وکیٹ پر انہوں نے اے بی ڈیویلیرز کے ساتھ ایک سٹرنس کی شراکت خائم کی اور اس کے بعد انہوں نے پچانوے رنس کی شراکت خائم کی چھٹی وکیٹ پر بہت اچھی شراکت تھی جے پی ڈومنی کے ساتھ لیکن خود اگر ہاشی معاملہ کی پروفارمنس ہم دیکھیں ایک سو اٹھارہ وزن دھنا کر وہ نوٹ آؤٹ ہیں دو سو پچاس گندوں کا سامنا کیا تیرہ چوک ہے ان کی اننگ میں شامل اور ان کا سٹرائک ریٹ بنتا ہے سینتالیس آشاریہ دو سفر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاشی معاملہ کی بیٹنگ کی بارے میں ہم آپ کو بتائیں لیکن ان کی بیٹنگ کی جھلکیاں نہ دکھائیں آئیے دیکھتے ان کی بیٹنگ کی جھلکیاں آئیے دیکھتا ہے ہے اس نے کرا ہماری نہیں سقا جب نہairesی بہتالے ایدیر طور پیچ بھی فرسکہ شکل جبانک سکتا ہے تیب سکتا ہے وقت راست راستی مبتا ہے واپس سکتا ہے شبانک سکتا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے دنمیان شیخ زیاد ابو ازدابی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل پر آج کا خاص ہمارا یہ پروگرام ایک چھوٹے سا بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ میچ اور یہ ٹیسٹ سیریز پاکستان اور جنوبی افریقہ کے لیے کس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے اور جناب اس بریک میں بات کریں گے آپ کی اس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آپ نے کار کر دے گی کس کی دیکھی کس کے بارے میں کیا کہیں گے پہلی کال حافظ عباس سے ہمارے ساتھ موجود ہے ساجد آوان صاحب خوشاندیت کہیں گے آوان صاحب آپ کو اور مختصر بتائیے گا کیا کہیں گے پہلے دن کھیل پر آپ بہت شکریہ آوان صاحب لیکن وقت کا میں مقابلہ سکتا ہے آج میں کچھ کہوں نہ کہوں لیکن آپ کی کالزم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال کیا کہیں گے آپ پہلے دن کھیل پر پاکستان نے بہت اچھی بالنگ کی لیکن سعید اجمال سے ہم بہت زیادہ بالنگ کرا رہے تھے کیونکہ حالانکہ وہ انہیں وکٹ نہیں مجھے تھی پھر بھی ہم اسے بال پر بال کرائے جا رہے تھے اور محمد ارپان جی کی جو فتنس ٹیس کے ساتھ ہے بلے انہوں نے دو سکتے لی لیکن لگ نہیں تھی کہ وہ ٹیسٹ کھیڑ سکتے ہیں ہمارا اتنا اچھا بولر ہے ہم کیوں انہیں سایہا کر رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کھلا کے بہت شکریہ دانیال آپ کا اور وقت کی کمی اور یہ شکوہ آپ کا بھی اور یہ شکوہ ہمارا بھی لیکن فیلال کر کے آ سکتے ہیں آگے آنے والے پروگراموں میں یقیناً آپ کو بھرپور موقع دیں گے آج اتنے ہی کالر اب کچھ بات کر لیتا ہے جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 245 نے بنے آٹھ کھلاڑی جنوبی افریقہ کیا اٹھ ہوئے لیکن اگر انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی ٹیسٹ رینکنگ دیکھیں جہاں جنوبی افریقہ پہلے اور پاکستان چھڑے نمبر پر موجود ہے اس سیریز سے پاکستان کو کیا ملے گا جنوبی افریقہ کیا کھو سکتا ہے خرشید عالم کی یہ ریپورٹ دیکھتا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ ابودابی کے شیخ غز سٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے پہلے دورت جنوبی افریقہ میں تین سفر کی شرمناک شکست اور پھر زمبابی سے آخری ٹیسٹ میں شکست نے آئی سی سی رینکنگ میں پاکستانی ساکھ بری طرح متاثر کی اس شکست کے بعد پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں چوتھی پوزیشن کھو بیٹھا اور چھٹے نمبر پر چلا گیا مگر اب پاکستان کے پاس ایک بار پھر اپنی چوتھی پوزیشن حاصل کرنے کا موقع ہے پاکستان کے اس وقت 97 پوائنٹس ہیں ویسٹ انڈیز 99 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں اور آسٹیلیا 101 پوائنٹس کے ہمرا چوتھے نمبر پر ہے اگر پاکستان نے جنوبی افریقہ یہ خلاف سیریز میں ایک سفر سے کامیابی حاصل کی تو اس میں نو پوائنٹس کا اضافہ ہوگا جس کے ساتھ اس کے پوائنٹس کی تعداد ایک سوچے ہو جائے گی اور وہ آسٹیلیا سے چوتھی پوزیشن حاصل کر لے گا دو سفر سے کامیابی کی صورت میں پاکستان کو گیارہ پوائنٹس ملیں گے لیکن اگر جنوبی افریقہ ٹیم کو دو سفر سے شکست بھی ہوتی ہے تو اس کی رینکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بدستور پہلے نمبر پر موجود رہے گی تو جناب پہلے دن 245 سنزر نے آٹھ کھلاری آؤٹ ہوئے اور پاکستان کو کل آ کر جنوبی افریقہ کے باقی ماندر دو کھلاریوں کو جلد آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ اس میچ میں پاکستان اپنی پوزیشن کو مستحق کم کر سکے اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ اس توقع کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یائے حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی